دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید جیو پولیٹیکل ٹیلز کی 21 قسط میں ہم نے آپ کو ڈیورنڈ نائن کی تاریخ کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح ڈیورنڈ نائن بورڈر دو عظیم طاقتوں برطانیہ اور روس کی آپس کی کشمکش کے نتیجے میں وجود میں آیا پاکستان بننے کے بعد یہی ڈیورنڈ نائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ سرحد بن گئی جیو پولیٹیکل ٹیلز سیریز کی 22 قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح افغان اشرافیہ نے پاکستان بنتے وقت اس سرحد کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر دیا تھا اور ڈیورنڈ نائن کے مشرق میں دریائے سندھ تک کے علاقے کو واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا اسی کی وجہ سے افغان اشرافیہ اور کچھ پشتون قوم پسندوں نے پشتونستان یا لوئے افغانستان کا مسئلہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کی اگر آپ نے جیو پولیٹیکل ٹیلز سیریز کی یہ دونوں قسطیں نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیئے گئے لنکس سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی قسط میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ افغان اشرافیہ اور قوم پرستوں کے اس سرحد پر کیا اعتراضات ہیں اور ان کے اعتراضات کی قانونی حیثیت کیا ہے بین القوامی قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو جیو پولیٹیکل ٹیلز کی اس قسط میں دکھائیں گے افغان اشرافیہ اور ان کے حامیوں کی طرف سے اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ڈیورن لائن معاہدہ سو سال کے لیے تھا اور اس معاہدے کی روح سے خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقے انگریزوں نے سو سالہ لیز پر افغانستان سے حاصل کیے تھے چونکہ یہ معاہدہ اٹھارہ سو ترانوے ایٹین نائنٹی تھری میں کیا گیا تھا اس لیے نائنٹین نائنٹی تھری میں اس معاہدے کے سو سال مکمل ہو جانے کے بعد یہ علاقے اب افغانستان کو واپس مل جانے چاہیے کچھ افغان یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف سو سال ہوتی ہے اس لیے ڈیورن لائن معاہدہ بھی سو سال مکمل ہو جانے کے بعد نائنٹین نائنٹی تھری انیس سو ترانوے میں ایکسپائر ہو گیا ہے اس لیے انیس سو ترانوے کے بعد پاکستان کا ان علاقوں پر کنٹرول سراسر ناجائز ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ افغانستان کا انگریزوں کے ساتھ تھا اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہ معاہدہ بھی خود ہی ختم ہو گیا کچھ افغان اسی رائے کی وجہ سے پاکستان کو اپنے ان علاقوں پر قابض سمجھتے ہیں لیکن دوستو کیا بین القوامی قوانین کے روشنی میں افغانوں کا یہ مواقف درست ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا انٹرنیشنل لا میں کسی بھی بین القوامی معاہدے اور ٹریٹی کے اطلاق کے متعلق جو قوانین لاغو ہوتے ہیں ان کو ویانہ کنونشن آن دا لاف ٹریٹیز میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے دنیا کے اکثر ممالک ویانہ کنونشن کے اس قانون کو پوری طرح مانتے ہیں ویانہ کنونشن آن دا لاف ٹریٹیز میں کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کے خاتمے کے بارے میں آرٹیکل چنون میں واضح کر دیا گیا ہے اس انٹرنیشنل لا کے اس آرٹیکل کے تحت دو ملکوں کے درمیان کسی ٹریٹی کے خاتمے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے اندر ہی اس کے خاتمے کی شرائط، طریقہ کار یا خاتمے کا وقت بیان کر دیا گیا ہو ان شرائط یا طریقہ کار پر عمل کر کے یا اس بیان کردہ وقت کے گزر جانے کے بعد ٹریٹی ختم کی جا سکتی ہے کسی معاہدے کے خاتمے کی دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والی تمام پارٹیز باہمی رضا مندی سے اس ٹریٹی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں بین القوامی قوانین میں سو سال بعد ٹریٹی کے ایکسپائر ہونے والی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں کسی بھی معاہدے بشمول ڈیورن لائن معاہدے کے سو سال بعد خود سے ختم ہو جانے والی بات سراسر غلط ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی مت ہے جو نہ جانے کیسے افغان عوام میں اور کچھ اور دنیا کے لوگوں میں بھی مقبول ہوئی ہے اگر افغانستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ 1919 تک افغانستان کی خارجہ پالیسی انگریزوں کے پاس تھی 1919 میں تیسری انگلو افغان وار کے بعد افغانستان نے انگریزوں سے باقاعدہ آزادی حاصل کی اس آزادی کا باقاعدہ اعلان 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں کیا گیا تھا 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں افغانستان کو باقاعدہ طور پر اندرونی اور بیرونی معاملات میں مکمل آزاد حیثیت دے دی گئی تھی اس تاریخی حقیقت کو افغانستان سرکاری طور پر بھی تسلیم کرتا ہے اس کا اظہار افغانستان کی سرکاری دستویزات میں بھی ملتا ہے جیسا کہ آپ اس تاریخی حقیقت کے بارے میں افغانستان کے فورن منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغانوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ٹریٹی کی مدت سو سال ہوتی ہے تو پھر 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی 2019 میں ایکسپائر ہو جانی چاہیے تھی اور 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی آزاد حیثیت پر ہی سوال یا نشان کھڑا ہو جائے جو کہ حقیقت نہیں ہے سو سال میں ٹریٹی ختم ہو جانے والے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اکثر لوگ ہانگ کونگ کی مثال پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ہانگ کونگ کی ملکیت کا معاہدہ سو سال بعد خود ہی ختم ہو گیا تھا اور انگریز سو سال بعد معاہدہ ایکسپائر ہو جانے کی وجہ سے ہانگ کونگ کا کینٹرول چین کے حوالے کر کے چلے گئے تھے اس سال کے جواب میں بین الکوامی قوانین کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہانگ کونگ کے علاقے انگریزوں نے 99 ایئرز کی لیز پر حاصل کیے تھے اور لیز ختم ہونے کے بعد 1997 میں انگریز نے چین کو یہ علاقے واپس کر دیئے تھے مگر ایسا اس لیے ہے کہ انگریزوں نے چین کے ساتھ جو لیز کا ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی گئی تھی کہ لیز کی مدت 99 سال ہوگی ماہرین مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہانگ کونگ کی مثال کا اطلاق ڈیورن لائن پر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ڈیورن لائن معاہدے کے مطابق خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقے لیز پر انگریزوں کے حوالے نہیں کیے گئے تھے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ 1893 والے ڈیورن لائن معاہدے میں معاہدے کی ایکسپائری یا خاتمے کی سو سال یا پھر کوئی اور مدت بیان ہی نہیں کی گئی نہ ہی اس معاہدے میں اس کے خاتمے کی کوئی صورت لکھی گئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ سو سال یا کسی اور مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے حوالے کیے گئے تھے 1893 کے ڈیورن لائن معاہدے کی کل سات شکیں تھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیورن لائن معاہدے کی کسی شک میں بھی اس معاہدے کے خاتمے کی سو سالہ یا پھر کوئی بھی مدت متین نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلی قسط میں آپ کو دکھا چکے ہیں کہ 1893 کے بعد 1905, 1919 اور 1921 میں کل چار ایسے ایگریمنٹ کیے گئے جن میں افغان حکومت نے ڈیورن لائن کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا تھا یہ معاہدے ہی ڈیورن لائن کو قانونی حیثیت دیتے ہیں کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ 1893 کا معاہدہ بریٹش انڈیا کا افغان بادشاہ کے ساتھ تھا نہ کہ افغانستان کے ساتھ اس لیے یہ معاہدہ 1901 میں امیر عبد الرحمن کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا یہی معاملہ 1905 والے معاہدے کے ساتھ بھی تھا 1905 والا معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر حبیب اللہ خان کے درمیان تیپ آیا تھا اس لیے یہ معاہدے بھی 1919 میں امیر حبیب اللہ خان کی وفات تک نافذ العمل رہا مگر کچھ ماہرین بادشاہ کی وفات کے ساتھ معاہدے کی ایکسپائری والی رائے سے اختلاف کرتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں 1919 کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ 1893 اور 1905 والے معاہدے ختم ہو گئے کیونکہ 1919 والے معاہدے میں بازابطہ طور پر پچھلے تمام معاہدے ختم ہو جانے والی بات لکھی گئی تھی اس لیے عملی طور پر 1893 اور 1905 والے معاہدے سو سال تو کیا اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو گئے یہ بھی سب سے اہم ہے کہ یہ معاہدہ پہلی دفعہ آزاد افغانستان اور بریٹش انڈیا کے درمیان تھا یعنی کہ یہ معاہدہ دو ریاستوں کے درمیان تیپ آیا تھا نہ کہ بادشاہ اور ریاست کے درمیان 1919 والے معاہدے میں اس ایکریمنٹ کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا اس لیے یہ معاہدہ اب لا محدود مدت کے لیے ہے 1919 والے معاہدے میں بھی ڈیورین لائن کو باقاعدہ بارڈر ہی مانا گیا ہے 1921 میں افغانستان اور بریٹش انڈیا کے درمیان ایک اور معاہدہ کیا گیا 1921 والے معاہدے میں بھی افغان حکومت نے ڈیورین لائن کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا تھا اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے طریقہ اکار کو تیہ کرنا تھا تو بنیادی طور پر یہ ایک تجارتی ایگریمنٹ تھا 1921 والے معاہدے میں پہلی دفعہ پچھلے کسی ایگریمنٹ کے برعکس اس معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی لکھ دیا گیا تھا معاہدے کے آرٹیکل چودہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی فریق 1921 والے معاہدے کو پہلے تین سال گزر جانے کے بعد کسی بھی وقت ایک سال کا نوٹس دے کر ختم کر سکتا ہے 1949 میں افغان لویا جرگا نے اس آرٹیکل کو بنیاد بنا کر 1921 والا معاہدہ ختم کر دیا اسی وجہ سے اکثر افغان یہ کہتے ہیں کہ 1921 کا معاہدہ ختم ہو جانے سے ڈیورین لائن بھی ختم ہو گئی لیکن بین القامی ماہرین اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1921 والا معاہدہ ختم ہو جانے سے 1919 والا معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا اور 1919 والا معاہدہ بدستور اپنی جگہ موجود ہے جس میں ڈیورین لائن کو باقاعدہ سرحد مانا گیا ہے یہ بات 1930 میں افغان کنگ نادر خان نے بریٹش انڈیا کو بھیجے گئے ڈیپلومیٹک خطوط میں بھی مانی تھی کہ ان کا ملک 1919 اور 1921 والے دونوں معاہدوں کو بایک وقت مانتا ہے اس لیے اب اگر 1921 والا معاہدہ ختم بھی ہو جائے تو 1919 والا بدستور اپنی جگہ موجود رہے گا انگریزوں کے برسگیر سے چلے جانے اور پاکستان کے وجود میں آ جانے کے بعد افغانوں نے ڈیورین لائن کی قانونی حیثیت ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا کچھ افغانوں کا یہ موقف تھا کہ چونکہ یہ تمام معاہدے ان کے اور انگریزوں کے درمیان تیپ آئے تھے اس لیے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہ معاہدے خود ہی ختم ہو گئے اور چونکہ افغانستان کا پاکستان سے ڈیورین لائن پر کوئی معاہدہ نہیں اس لیے ڈیورین لائن کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی یہ بین القومی قوانین کے سراسر خلاف بات ہے دوستو آج دنیا کے ممالک کے درمیان جتنے بھی بارڈر واقع ہیں ان میں سے اکثر بارڈرز کالونیل پاورز کے اقتدار کے درمیان ہی تیپ آئے تھے کالونیل پاورز کے چلے جانے کے بعد نئی وجود میں آنے والی آزاد ریاستوں نے وہ بارڈر کالونیل پاورز سے ہی انہیرٹ کیے تھے یعنی انہیں ورسے میں ملے تھے آج اگر تمام ممالک اس بنیاد پر وہ بارڈرز ماننے سے انکار کر دیں کہ انہوں نے تو ان بارڈرز کو تیہ ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان بارڈرز کو ماننے کا انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا تو ایسی صورت میں دنیا ایک ناختم ہونے والی جنگوں کی طرف دھکیلی جائے گی اور انتہائی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے بین القوامی قوانین میں اس چیز کو پہلے ہی تیہ کر دیا گیا ہے بین القوامی قانون میں نئی پیدا ہونے والی کسی ریاست یعنی سکسیسر سٹیٹ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پہلی ریاست یعنی پریڈیسیسر سٹیٹ کے تیہ کیے ہوئے معاہدے کو ماننے کی بین القوامی قوانین میں یہ بات ویانہ کنونشن آف سکسیشن آف سٹیٹس ان رسپیکٹ آف ٹریٹیز کے آرٹیکل الیون میں تیہ کی گئی ہے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سکسیشن آف سٹیٹ یعنی ایک ریاست سے نئی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد ایسے معاہدوں کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی جو معاہدے کسی باؤنڈری یعنی باؤنڈر کو تشکیل دیتا ہوگا وہ پرانی ریاست سے خود ہی نئی ریاست کو منتقل ہو جائے گا آپ اس بین القوامی قانون کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سو دوستو بین القوامی قوانین ڈیوڈنٹ نائن کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ یہ معاہدے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ان کی سکسیسر سٹیٹس یعنی پاکستان کو منتقل ہو گئے اسی قانون کے تحت خود افغانستان کے دوسرے بارڈرز روس کے چلے جانے کے بعد اس کی سکسیسر سٹیٹس یعنی تاجکستان، اسپکستان اور ترکمانستان کو از خود منتقل ہو گئے تھے اب دیکھئے کہ افغانستان کو اس قانون کو وہاں لاغو کرنے میں تو کوئی اتراز نہیں تو پھر یہاں کیوں افغانستان کی حکومت اس معاملے کو آج تک یونیٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یا کسی اور بین القوامی فورم پر بھی اس لیے نہیں لے کر گئی کیونکہ ان کو علم ہے کہ قانونی لحاظ سے ان کے دعوے میں کوئی دم قم نہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے ڈیونل نائم کے بارے میں کیے گئے دعووں کی کوئی قانونی حیثیت ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی